تین دن میں ہی ہارے گی کیا ٹیم انڈیا یہ کیا پرفارمنس ہوتا ہے بھائی جا کے گھٹے نے ٹیک دیا انہوں نے تو سلام علیکم دوستو بھارت اور اسٹریلیا کا ٹیسٹ چیمپنشپ کا فائنل چر رہا ہے اور بھارت بہت ہی پیچھے رہ گیا ہے اسٹریلیا سے اسٹریلیا لیڈ کر رہا ہے دو سو چانوے رن سے اور دو سو چانوے کا رن یہ سمجھے کہ اسٹریلیا ایک طرح سے جیتا ہوا ہے موجزہ ہی ابھی بھارت کو بچا سکتا ہے کیونکہ ابھی تک جو چانسز ہیں وہ چورکتر پرسنس ٹیلیا جیت کیا ہے تیرہ پرسنڈ را کے چانسز ہیں اور تیرہ پرسنڈی انڈیا جیت پائے گا جبکہ انڈیا کو بہت بڑا موجزہ چاہیے ہوگا کہ وہ اس لیڈ کو ختم کر سکے دو سو چانوے یعنی ترہ سے تین سو کے قریب لیڈ جو ہوتی ہے وہ یہ مان لیا جاتا ہے کہ سامنے والی ٹیم آپ سے جیت چکی ہے اور دوستو یہ سب ہوا ہے بھارت کے بالر اور پھر بیسٹ مین کی وجہ سے ایک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالر کبھی بھی بھارت کی سٹنٹ رہی نہیں تھی لیکن بیسٹ مینوں نے بہت برا کیا اور آج بھارتی میڈیا رو رہا ہے دوستو ان گھنڈا پارٹی نے پاکستان کا کتنا مزاق اڑایا تھا اس پاکستان کا جس نے ایشیا کپ کے فائنل میں جگہ بنائی جس نے ورلڈ کپ کے فائنل میں جگہ بنائی اس کا یہ مزاق اڑا رہے تھے اور یہ جانتے نہیں تھے کہ پاکستان چیز کیا ہے آج بابر آزم ٹیسٹ میں بھی آگے ان سے جا رہا ہے جبکہ پاکستان کی ٹیم ٹیسٹ کے فائنل تک نہیں پہنچ سکی بلکہ ٹاپ فائف میں بھی نہیں پہنچ سکی دوستو اس کے باوجود بابر آزم کا دھنکہ ابھی بھی ٹیسٹ میں بھج رہا ہے گھنڈا پارٹی نہیں اور ان کے ہندوستانی میڈیا نہیں اپنی ٹیم پر اتنا دوباؤ ڈال دیا ہے دوستو جب یہ آئی سیسی کی کوئی ایونٹ ہوتی ہے ان کی ٹیم بیٹھ جاتی ہے ان کی ٹیم کو کھیلنا ہی بھول جاتا ہے آپ نے دیکھا کہ دس دس وکٹوں سے یہ ہار جاتے ہیں وہ بھی ورلڈ کپ میں جا کر ان کا ریکارڈ ہے دنیا کی زمبابر ٹیم بھی کانگو بھی ایسی نہیں ہوگی دس وکٹوں سے ہار جائے دوستو ایک وکٹ تو وہ بھی لے لیتے ہیں لیکن بھارت ایسی ٹیم ہے جو بیس وکٹوں سے بھی تک ورلڈ میں ہار چکی ہے اور آنگے بھی کیا پتا ہار جائے ان کے میڈیا نے بڑی 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 باتیں کی تھی پیسے کی بات کر رہے تھے اب اسی طرح جتنا پیسہ کمار ہیں اس سے مجھے لگتا ہے کہ اگر اسے سکر کر دے اتنی زیادہ زلالت ہو رہی ہے دوستو چلو ٹھیک ہے اپنی بہتی وہ کر دیا دائیسو تک بھی اگر کر دیتے تو میرے پر لگ رہا تھا یہ تو کافی ایون کونٹیس ہوگا کیونکہ بھائی آسٹریلیا کے بولر اور آسٹریلیا کے باتمن ہمیں پتا ہے کہ ایڈوانٹیج پر بیٹے ہوں گے کیونکہ انگلینڈ میں اگر میچ ہو رہا ہے تو آسٹریلیا کے پاس تو شروع سے ایڈوانٹیج تھا ہر بندہ کہہ رہا تھا ایک سارے جتنے بھی ایکسپرٹ سے پوچھ رہے تھے آپ کس کی طرح کس کی طرح ہم طرف نہیں بتا رہے ہیں ہم بس یہ کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا کے پاس ایڈوانٹیج ہے سب نے یہی کا ہے لیکن پھر آتے تھے ہیں انگلینڈ کے بندے کیونکہ ایڈوانٹیج ہے وہ کہتے ہیں ہم انڈیا سے ایڈوانٹیج ہوں گے ہماری طرح سے تو انڈیا جیت رہی ہے ان کا ہی دل رکھ لیتے ہیں انڈیاں فانس کا نہیں رکھنا تا تو یہ کیا کرا آپ نے اور سننے میں تو یہ بھی آیا کہ جب آپشنال پریکٹس تین کی ایک دن پہلے یہ لوگ بیٹھ کر رہے ہیں آگییرہ تھوڑی چیتے ہیں انڈیاں تھے ہیں اس نے دن بارش کا ماحول تھا وہ پریکٹس سیشن والے دن پہ ہماریش پوری بھیے ہیں یہ ہی کر رہے ہیں یہ ہی کرنے گئے ہیں ہماریلوانٹی ہے کہاں ڈیوانٹی ہے یہاں آپ کی passion آپ کی جتنی انٹیگریٹی ہے آپ کی جتنی دیڈکیشن ہے کہاں چلا جاتے ہیں ہماریلوانٹ میں کھاں گھنڈا کر دیتا ہے اور سے پہلے جب انھیں بائی لاترل کر رہے ہوتے ہیں پیٹے ہیں ماسٹرکارڈ اور جو بھی وہ اتروفیاں ہوتے ہیں انھوں بہت بڑی زورا کر رہے ہوتے ہیں ل PeayPA year can ipl کے اندر کے ہیں وہاں پہ 100zہ آخابہ آپ Stella یہاں آتے ہیں پہلے ہیں تو بھرگوز پیلز آمدرہ گ Gimme